ان کے آگے وہ حمزہ کی جاوازیاں شیر مران ستوت بلاقوں سلام دوستان منتروں ابھی دو دل قبل سید الشہداء اسد الزاہی و اسد رسولی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور دیگر شہداء محدہ دن گزرا ہے آج کے اس سنوی اجتماع میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کر کے نصیلت حاصل کریں عمر کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک روایت کے مطابق ہمارے آقا علیہ السلام سے دو سار بڑے تھے اور ایک روایت کے مطابق چار سار بڑے تھے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہمارے آقا علیہ السلام کے رضای بھائے تھے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان دونوں کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو تقویجت ملی اور ان دونوں کا اسلام قبول کرنا یہ اسلام کی حقانیت کی علاوط بھی بن گیا تھا چونکہ یہ دونوں بہابر تھے اہلوان تھے جری تھے اپنی قوم میں شجاعت مند سمجھے جاتے تھے ان کو کوئی زور زبردستی سے دبا لے یہ لوگوں کی سمجھ سے دور کی بات تھی مگر ایسے طاقتور پہلوان جورت مند کا بھی ایمان قبول کر لینا یہ باقی اہلِ عرب کو اس چیز کی طرف مائل کر گیا کہ یہ بھی سچانیت ہیں سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اسلام لانے کی بنیادی یوں بنی کہ ایک دن اقل جہر میں ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی نجیس چیز پھینکی اور آقا علیہ السلام کو برا برا گیا ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوابت اس کو کچھ نہیں فرمایا مگر حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت شکار کے لئے قیم ہوئے تھے جب آپ کو واپس تشریف لائے تو تیر کمان آپ کے ہاتھ میں موجود تھا آپ کو بتایا گیا کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کے رشتے میں آپ کے بتیجے لگتے ہیں انہیں ابو جہل میں اس طرح سے ستایا ہے تکلیف دی میں تو حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ علموہ اگرچہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے مگر ایک رشتے کی غیرت کی وجہ سے آپ وہیں سے پوراً ابو جہل کی طرف چل پڑے اور ابو جہل کو آپ نے تیر کمان سے اتنا مارا کی اس کا سر پھار دیا اور ابو جہل نے اس پر حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہوں کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کے بتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے دین کے بارے میں کیا واقع کر رہے ہیں ہمارے معبودوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور ہمیں وہ عقل سے دور قرار دیتے ہیں تو حضرت سیدنا حمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت کے مطابق وہیں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شباط اللہ بے عقل ہو کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم بے جان بوتیوں کی عبادت کیوں کر رہے ہوئے میں سچے رب کو مانتا ہوں اور وہی وحدہ اللہ شہید ہے اور میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ سمجھنا ہوں اور وہی پر آپ نے اقرار کر دیا اسلام کا اور ایمان کا اظہار کیا اور ایک روایت کے مطابق یوں ہے کہ ابو جار کو مارنے کے بعد حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلے کہ اب میں اپنے بتیجے کو بتا دوں کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے سرکار علیہ السلام کو دونڈ دے ہوئے جب وہ یہ پہاڑ کے قریر حضور سے ملاقاب کرتے ہیں تو سرکار علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرتے ہیں کہ بتیجے میں نے بدلہ لے لیا ہے اور میں نے انہیں اتنا مارا ہے کہ خون پہنے لگائے کیا آپ خوش ہو گئے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہا چچا اس وقت میں خوش ہوں گا جب آپ اللہ کو ایک مانے مجھے اللہ کا رسول مانے تو فورا ایک روایت کے مطابق حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کے کہنے پر اسلام قبول کر دیں گے اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے اگر بندہ غیرت کھاتا ہے تو اگر ایمان سے دور بھی ہو تو اللہ اسے ایمان اتا کر دیتا ہے اور حضور کی خوشی اس بات میں ہے کہ بندہ رب پر ایمان لائے رب کے نبی پر ایمان لائے ورنہ اگر کوئی عام انسان ہوتا یہ بھی نبوت ہی کی کوشان ہے اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ خوش ہو جاتا کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے شاباشی دیتا ان کے لیے تحسین و آخری کی باتیں کرتا ان کے لیے کوئی انام نمکر کرتا مگر یہ نبوت ہی کی شان ہے کہ جو انتقام میں بدلہ نہیں اللہ کی غیتانیت و رسالت کے اقرار نہ خوشی کا اظہار لگتے ہیں تو اللہ کی حصول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں حضرت عمزہ ایمان لائے اور آپ کے ایمان لانے کے تین دن کے بعد ہی حضرت عمر بھی ایمان لائے اور ان دونوں پہلوانوں کے ایمان لانے کے بعد تو اسلام کا غلبے کا دور شروع ہو رہا ہے جب حضرت عمر دارِ عرقم میں گئے تھے سرکار وہ قتل کرنے کی یادے سے جب چلے تھے اور اپنی بہن کے گھر قرآن سکھ کر حلاب بدلے اور کہا کہ میں نے آپ کے نبی سے ملاقات کرنی ہے اور وہاں سے پھر دارِ عرقم گئے تھے اس وقت دروازے کے باہر عمر تھے اور دروازے کے اندر حضور کے ساتھ امیرِ حمزہ نے تھے اس وقت عمر کا نام سکھ کر کے دروازے پر اندر صحابہِ کرام کام گئے تھے کہ عمر کی بہادری شجاعت پتہ نہیں وہ یہاں آ کر کیا کرئے گئے مگر اس وقت امیرِ حمزہ نے ہی کہا تھا اگر عمر خیر کے ارادے سے آئے گئے تو ٹھیک ہیں ورنہ میں اپنے ہاتھ سے عمر کا سر کلم کر رہا ہوں تو ادھر بھی ایک جری بہادر اور ادھر بھی اور جب ایمان آئے حلتِ عمر تو پھر عمر نے کہا تھا حضور کیا ہمارا رب سچا رب نہیں ہے آپ اللہ کے سچے ربی نہیں ہیں تو پھر ہم جب جھوٹے اپنے جھوٹے معمول کی بلیام عبادت کرتے ہیں ہم اپنے سچے رب کی عبادت بلیام کیوں نہ کریں پھر جو دو رویہ سفے لگیں دارِ عرقوں سے لے کر حرم تک خانِ کعبہ تک ان میں آگے حضرتِ عمر تھے تو پیچھے حضرتِ عمیرِ حمزہ تھے دونوں طرف یہ بہرہ دے رہے تھے پھر یہ نورانی قافلہ حرم میں خلیام عرب کی بارگاہ میں سلزہ کرنا شروع ہو جانا تھا تو اس میں ایک اہم ترین کردار سیدنا عمیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا موجود ہیں اس سلزلے میں حضرتِ سیدنا عمیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب ایمان لائے اور ابو جہر کو آپ نے مارا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی چونکہ لوگ یوں باتیں کر رہے تھے کہ ابو جہر اور حمیرِ حمزہ دونوں ہی بہادوں نے دونوں ہی ایک خاندان سے تعالیٰ کرتے ہیں اور دونوں ہی پہلوان ہیں تو جب دونوں کی ایک ایسی باتیں بیان ہونے لگیں تو اب چونکہ حمیرِ حمزہ ایمان لے آئے تھے تو اللہ نے فرمایا آوہ من کانا مئتا فاہیئینا ہو اور کیا لوگ کے مردہ تھا فاہیئینا ہو تو ہم نے اسے زندہ کر دیا یعنی حالتِ افر کو قرآن نے مردنی سے قابل کیا اور حالتِ اسلام کو اسلام نے زندگی سے قابل کیا کہ کیا لوگ جو کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کر دیا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورَ يَمْشِبِهِ فِي الْنَامِ اور اس کے لئے ہم نے ایک نور کر دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے ایمان کی روشنی اسلام کی روشنی سرکار کی غلامی کی روشنی جس کی روشنی میں اب وہ زندہ ہو کر چلتا ہے تو قَبَمْ مَتَرُوا فِي ظُلُمَاتِ لَيْسَبِ خَارِجِ مِنْهَا تو کیا لوگ اس جیسا ہو جائے گا جو اندیروں میں چک رہا ہے لئیسَ بِخَارِجِ مِنْهَا اور اندیروں سے نکلنے والا ہی گئے کیا لوگ اس کے جیسا ہو جائے گا اللہ اکبر اس آیتِ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو زندہ بھی قرار دیا اور اللہ نے ان کے لئے نور کی بھی بشارت عطا فرمائی اب یہاں پر جواب ایمان لے آئے اور اس کے بعد آپ بڑی قریر آزمائشوں سے گزریں چونکہ مقدر مکرمہ میں ایمان لانا یہ سر ہتھیلے پر رکھنے کے برابر چونکہ جو سرکار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا تو پورا خاندان اور خاندان کے بعد جتنے بھی آگے سارے کے سارے دشمن ہو جاتے ہیں اور پھر ہر طرح سے ستا ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک طرح سے ستا گھر کے دیوی بچے بھی اور ماہر سے کوئی کاروال کرنا چاہتا اس کو بھی روکا جاتا ہر قسم کی تکلیفیں ان پر ہوتی مگر ان سادیتین اور ولید نے ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف چہلی مگر اسلام کو نہیں چھوڑا ڈکے رہیے اور یمے رہیے اور یہ چیز ہمیں بھی ذہن نشی رکھ لیے چاہیے کہ اگر آپ اسلام اور ایمان پر ہیں تو پھر آزمائشیں ضرور آئیں آپ کو آزمایا ضرور جائے تو اس سے گھبرانا نہیں ہیں بلکہ آزمائشیں جب آنے لگتی ہیں تو سرکار بشارت دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں مصیبتیں اور آزمائشیں نبیوں پر اُدری ہیں اور پھر مصبر جو نبی سے زیادہ دریب ہوتا ہے تو ایمان اور عمل کی درستہی کے بار اگر آزمائش آتی ہیں تو اسے اپنے لیے بورا نہیں اسے اپنے لیے نبی کے قدموں سے قریب ہونا تصور کریں کہ اب ہم نبی کے قریب ہو رہے ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے ہر قسم کی آزمائش کو برداد ہو گیا یہاں تک کہ آپ کا خصوصی وصل جو آپ کا سید شہدہ ہونا ہے وہ بالخصوص جنگ احد میں آپ شریف بوری اور جنگ احد میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت میں اصل آئی اور آپ کی شہادت کے بعد جب آپ کے جسیوں کو مصلہ بنایا گیا یعنی ناک کو کاٹ دیا گیا کام کاٹے گئے انگلیاں کاٹی گئی اور آپ کا سینہ چیر کر قلیدہ نکالا گیا اب اس کو چونکہ عام عام مزاج بنتا اگر دین و ایمان سے دور اگر اس کو سوچیں تو وہ اس کو برا تصور کرتا ہے مگر جب ایمان کے دائلے میں مومن ایسی شہادت کا تصور کرتا ہے تو یہ یوں مرتبہ ملتا ہے کہ بندہ رب کے لیے جتنی زلتیں اٹھاتا ہے رب اس کو بلندی اتنی ہی عطا کرتا ہے تو یہ ان کے عرف و عالی شان کے مطابق اللہ نے ان کو شانش عادت عطا کرمائی سرکارِ دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے شاہد فرمایا لَنْ اُصَوَ بِمِثْلِكَ آبَدَا اے چاچا آپ کی جدائی سے بڑھ کر میرے لیے اب کوئی اور صدمہ نہ ہوگا یعنی آپ کی جدائی آپ کی روشتی یہ میرے لیے اب باقی زندگی میں بھی سب سے بڑا صدمہ کا کوئی ہے تو یہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اپنی پوپی جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سکار نے ارشاق فرمایا آب شید اے فاطمہ اور اے سیدہ صفیہ خوش ہو جاؤ اتانی جبرائیل ابھی ابھی میرے پاس جبریلِ امین آئے فَأَخْبَرَنِ اور جبرائیل نے مجھے بتایا اَنَّا حَمْزَةَ مَقْتُوبٌ فِي أَهْلِ السَّمَابَاتِ کہ حضرتِ حمزہ کے نام کے جھنڈے اللہ نے آسمانوں میں لگا دیئے گئے اور ان جھنڈوں پر کیا دکھا ہوا ہے ان جھنڈوں پر دکھا ہوا ہے حمزہ بن عبد المتنب اصد اللہ و اصد رسول ہی کہ حمزہ بن عبد المتنب اللہ کے شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں اصد اللہ و اصد رسول ہی اور دوسری دعایت جو امام اہل سنت نے ذکر فرمائی وہ یوں ہیں کہ حمزہ بن عبد المتنب اصد اللہ و اصد رسول ہی اس نام کا پرچم آپ کی شہادت پر اللہ نے ساتھ میں آسمان پر لگا دیا ہے یہ ہیں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدمت و شان اسی لیے جب آپ کی شہادت ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ و سلام نے فرمایا لَمَّا أُصِبَ اِخْوَانُكُمْ بِأُخُوْدِ کہ جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئی جَعَلَ النَّابُ أَرْوَاحَهُمْ فِي جَوْفِ قَيْرٍ خُدُنِ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز فرندوں کے کانب عطا کر دی یعنی ان کی روحیں سبز فرندوں کے کانب میں رہتی ہیں اور آگے معاملہ یہ ہے تَرِلُ مَنْحَارَ الْجَنَّتِ تَعُقُلُ مِنْ ثِمَارِهَا وَتَعْوِئِ الٰقَنَابِلَ مِنْ دَعْبِ الْمُعَلَّقَةِ ذِلِّ الْعَرْشِ سرکار اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سبز فرندوں کے جسموں کے مانت ان کی روحیں مناور ہیں اور وہ جنتی نہروں پر سیاد کرتے گلتے ہیں اور جنتی میرے کھاتے ہیں اور سونے کی ان تندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے رکھتی ہوئی یہ ہیں شہداء احد اور امیر امزا کی شام اور اللہ اکبر سرکار فرماتے فَلَمَّا وَجَدُوا تِيبَا مَا أَقَنِهِمْ دیکھئے جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کی پاکیزہ عیش پائے یعنی ان شہداء احد نے جنت میں کھانے پینے کی اور آرام کے یہ سارے مراہل اور ساری نعمتیں انہوں نے دیکھی تو اب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا مَنْ يَغْلُوا اِخْوَانَنَا عَنْنَا کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہے اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو خبر کر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہے اور ہمیں رزق دیا جاتا ہے تو کیا ہوا اللہ اکبر ہمارے بھائیوں کو یہ بتا دے کہ ہم زندہ ہے ہمیں رزق دیا جاتا ہے کیوں بتا دے لِأَلَّا يَزْحَبُ فِي الْجِحَادِ وَلَا يَنْقُلْ عِندَ الْحَرْمِ تاکہ وہ جہاد سے موں نہ مڑے اور جنگ کے وقت پیشے نہ رہیں کاش کے انہیں بتا دیا جائے تو جب انہوں نے یہ کہا فَقَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُمْ آنَا أُبَلِّغُهُمْ عَنْكُمْ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تمہاری طرف سے یہ بیغام میں تمہارے بھائیوں تک پہنچا دیتا ہوں اور پھر روح نے قرآن میں آیتِ ناصل فرمائی وَلَا تَسَبَنَّا لَبِنَا قُطِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَ بَلْ أَحْيَا رُدْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَفُونَ کہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ گمار بھی نہ ہو وہ زندہ ہیں اور اللہ انہیں رزقہ کا حرمت ہے تو یہ ہیں شہدہِ وحد بالخصوص سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عزمت و شان ہمارے آقا علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بعد جب انہیں دفنانا چاہا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے کیا طریقہ اپنایا حدیثِ پاک ہے انہ النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عشراتا عشراتا سرکارِ قوال صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہِ وحد کے جب جنازے پڑھنے چاہے تو سرکار نے سب سے پہلے حکم دیا کہ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ لائے گیا ان کا جنازہ رکھا گیا پھر سرکار نے فرمایا اب نو دوسرے جنازے رکھے گئے پھر جب دس ہو گئے تو ہمارے آقا علیہ السلام نے جنازہ پڑھا نمازِ جنازہ دا اور سرکار نے نمازِ جنازہ دا کی اب سرکار نے فرمایا حمزہ کو رہنے تو نو کے جنازے اٹھار گئے ہیں نو کے جنازے اٹھار گئے ہیں اب سرکار نے فرمایا باقی نو کو لے آگے ہیں باقی نو کو رکھا گیا سرکار نے پھر امیرِ حمزہ کے ساتھ سب پر جنازہ پڑھا گیا جب جنازہ مکمل ہوا تو سرکار نے فرمایا اب باقی نو کو لے جاؤ اور تیسری صورت میں نو کو لاؤ باقی نو شہدہ کے جنازوں کو لائے گیا اور پھر سرکار نے امیرِ حمزہ کے ساتھ دسوں کی نماز جنازہ پڑھیں یوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستیر صحابہِ کرام کی نماز جنازہ کو امیرِ حمزہ کے جنازے کے ساتھ مل کر پیادا کیا ہے سبحان اللہ یعنی ہر بار امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنو کا جنازہ سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رکھا ہے اور ساتھ رکھ کر کے ہمارے آقا علیہ السلام نے ادا فرمایا ہے اسی لئے حضرتِ سیدنا امامِ شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنو یہ شاہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیرِ حمزہ کا جنازہ ستیر مل کر پڑھا یعنی یہ کیسے عظیر شہید ہیں کہ جن کو سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے ستیر شہدہ کی ساتھ ہر جنازے میں شریک کر دیا ہے کسی ایک منی سرکار نے ان کے لئے یہ نہیں کہا کہ اب انہیں لے جاؤں بلکہ انہیں سب کے ساتھ رکھا اور پھر اللہ اکبر قرآن نے یہ کہا نا اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَاہِجَيْنَا هُوَا جسے قرآن یہ کہہ دے کہ ہم نے اسے زیدہ کر دیا تو پھر معاملہ یہ ہوا ہے کہ جب سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے چھالیس سال بعد یعنی چھتالیس برس کے بعد شہدہِ اوہد کے قبریں کھل دیں اور وہ دور سیدنا امیرِ معاملہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا جب ایک نہر بودی جائے تھے اور اس وقت بالخصوص سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وجودِ متحر اور دیگر شہدہ کے پاکیزہ وجود اور جسم جب کھل گئے تھے تو روایت میں مدارجِ نبوت میں لکھا ہے کہ جب اہلِ مکہ میں صحابہِ کرام میں جب ان کے جسموں کو دیکھا وہاں پر تو ان کے کفن بھی سلامت تھے اور بدل بھی ترو تازہ تھے اور یہاں تک معاملہ یہ تھا کہ شہدہِ اوہد اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے زخم سے ہاتھ اتھایا جاتا تو تازہ خون بہتے تھے یہ ہیں شہدہ کی حیات اور یہ ہیں سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ معاملہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا نفعہ یہ ہی نہ ہو ہم نے انہیں زندہ کر دیا ایمان کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ بھی ظاہری حیات میں بھی اور بعدیں بھی ساتھ بھی اور سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ سرکار نے یوں پڑا یوں چھہیس سال کے بعد ہی ہوا اور سرکارِ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی عنہ خود ہفتے میں ایک مرتبہ شہدہِ پوحد بالخصوص سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار پر حاضری کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اور سرکارِ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی عنہ نے ان شہدہِ پوحد کے مزارات پر یہ بھی ارشاق فرمایا کہ میرے صحابہ قیامت تک جو کوئی مسلمان ان شہیدوں کی قبروں پر زیارت کے لئے آئے گا اور انہیں سلام کرے گا تو یہ شہدہ ان کے سلام کا جواب دیتے رہے گی سرکارِ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی ارشاق فرمایا تھا اب اس سلسلے میں حضرتِ سیدہ فاطمہ خوزاریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتی ہے کہ میں ایک این اوحد کے میدان سے گزر رہی تھی جب میں سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس پہنچی تو میں نے حرص کیا السلام علیکہ یا عمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چچا آپ پر سلام دو تو سیدہ فاطمہ خوزاریہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے سلام کیا مجھے یہ آواز آئی وَعَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَانَ سُفْحَانَ اللَّهِ تو اگر قرآن آج بھی کسی کے سننے کی صلاحیت رکھتے ہوں تو وہ آواز آج بھی کوئی شروع سکتا ہے تو یہ ہے سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ عظمت و شان جو اللہ حرق العزت نے آپ کو عطا فرمائیں اس سلسلے میں کہ سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے بارے میں ایک بات یہ بھی لکھی گئے ہیں کہ سب سے پہلے جو عالم یعنی جندہ تیار ہوا وہ عمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کیلئے تیار ہوا اور جو پہلا لشکر بھیجا گیا وہ ان کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پہلا لشکر جو اسی جگہ بھیجا گیا تھا وہ سیدنا عمیر حمزہ کا لشکر تھا اور سرکار تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے تمام چرچاؤں میں سب سے بہتر حمزہ ہیں اور سرکار نے فرمایا یہ سید شہدہ اور اللہ کے رسول علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نبیوں کے بعد شہدہ کا مرتبہ ہے اور سرکار نے فرمایا ان شہدہ میں افضل امیر حمزہ ہے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت نے بڑی غزمتیں اور بڑی شانیں عطا فرمائی میں آپ کو قبل میں جب اتالا گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے امیر حمزہ کے جنازے پر خود ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ نے مصود سے روایا ہے یا حمزہ یا کاشف القربات اے حمزہ اے دافع بلاء اے حمزہ اے چہرہ رسول قبل سے دشمنوں کو دفع کرنے والے ہیں یعنی ان کو کاشف القربات سرکار خود فرما رہے ہیں جو کہ خود مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں کاشف القربات مصیبتوں تکلیفوں کو دور کرنے والے ہیں اور اے نبی کے چہرے سے دشمنوں کو دور کرنے والے ہیں یوں سرکار تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانِ قوت نبوت و رسالت سے امیرِ حمزہ کے وصال پر ان کی عظمت و شان بیان پرمائیں اور بالخصوص یہاں پر ایک بات یہ امامِ بیلکی نے دلائلِ نبوت میں اس کو ذکر فرمایا ہے کہ ایک خاتون سے یہ روایت ہے کہ ایک دن میں نے سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہوں کی قبر کے پاس نماز پڑھی اور اس وقت جنگل بھر میں کسی عادلی کا نام و نشان نہیں تھا اور نماز کے بعد مزارِ ادھر پر میں نے سلام کیا تو سلام سے جواب آیا اور جواب کے ساتھ یہ بھی قبر سے آواز آئی مَنْ يَفْرُجُ مِنْ تَحْقِ الْقَبْرِ اَعْرِفُ كَمَا أَعْرِفُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَنِي وَكَمَا أَعْرِفُ اللَّيْلَ وَالْنَّهَارِ قبر سے مزار سے آواز آئی کہ جو میری قبر کے قریب سے گزرتا ہے میں اب اسے ایسے ہی پہچانتا ہوں جیسے میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس طرح میں راہ اور دن کو پہچانتا ہوں میں اسی طرح میری قبر پر آنے والے کو پہچانتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ یعنی سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے یہ آواز آئی امام الدعج نے دلائل نقود میں اس کو ذکر فرمائے کہ امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر سلام کیا تو جواب بھی آئے اور جواب کے ساتھ یہ کلمات بھی آئے کہ صرف سلام کا جواب ہی میں نئی دیتا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کون آیا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کہ کہہ سے آیا ہے اور میں ویسے اپنے مزار پر آنے والے کو جانتا ہوں جیسے میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا یعنی مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا مجھے اسی طرح تمہاری پہچام اور معرفت میں بھی کوئی شک نہیں کیا جس طرح میں رات کو رات اور دل کو دل جانتا ہوں ویسے ہی اپنے مزار پر آنے والے دراشت کو بھی جانتا ہوں یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان ہے آپ کا جو یہ پورا سفر ہے اسلام کے لیے وہ قربانیوں سے خراب ہوا ہے تو ہمارے لیے ان کی زندگی میں یہی درس ہے کہ ہم ان کی زندگی سے یہ سبق سیکھیں کہ حضور کے دشمنوں سے کبھی ملاقات نہ کریں جیسا کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ آپ کو جہد ان کا خانباری بندہ تھا جی ان کے رشتے میں لگتا تھا قریبی رشتہ لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام سے آپ نے محبت کی تو پھر اس سے رشتہ پھوڑ دیں تو صرف ہمارے معاملہ کیا ہوتا ہے کہ صرف شخصیات کے تذکرے ہوتے ہیں اور بات ہتم ہو جانا ان کا طریقہ کیا تھا وہ کب سے کھیں گے انہوں نے زندگی کس طرح بزاری ہے وہ کب سکھیں گے وہ تو حضور کے دشمن کے قریب بھی نہ جانے بلکہ حضور کو کوئی تکلیب دے تو بدلہ لے لیکن یہ کھڑے ہو جائیں آج حضور کو تکلیب دینے والوں کے ساتھ ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں شادیاں ہوتی ہیں اور اکتا کے نام پر میں کیا ہوں میرا دل بہت دکھی خدا کی پسند اور ایسے کئی ایمان فروش مولوی بھی ہیں اور ایسے کئی ضمیر فروش گدی نشین پیر بھی نہیں کہ جنہوں نے اہل سنت کو بیچ دینے کا ایک ٹھیک آئیہ ہوئے ہیں اکتا کے نام پر یہ اکتا آپ کہاں سے لائے ہیں قرآن آپ پڑھئے نام پر آپ یہود و نصارہ کو پڑھ کر دین کو اندر یہودیت کو لاخل کر رہے ہیں قرآن کو آپ پڑھیں اگر یہ سب ہوتا تو رحمت اللی العالمین نبی مسجد سے تین سو سے زیادہ منافقوں کو نام لے کر نہ لکارتی اگر ایک تاثد باؤنا یک جہدی یہ ساری باتیں تھی تو یہ تم کل جا کر حضور کو بھی سکھاؤ گے نبیوں کی امام کے اوپر میں انگلیں اٹھاؤ گے اور پھر ایسے علماء جو حق بیانی سے کام لیتے ہیں ماذا اللہ رب العالمین ایسے علماء کو تانہ دیا جاتا ہے ان کو برا بلا کہا جاتا ہے تو یہ بات تو سرکار فرما گئے ہیں لا تزال قائفت من امتی قائمون علی الحق سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت آنے تک میری امت کا ایک بھی رو ہمیشہ حق پر قائم رہے ہیں وہ کبھی سلح فرامتہ نہیں ہوگا وہ حق پر جمع رہے گا ڈٹا رہے گا اور ہمارے علماء فرماتے ہیں وہ تعداد میں تھوڑے ہو تو بھی وہی سوا سے آتا ہوں وہی بڑی جماعت وہ ایک بندہ بھی ہوگا وہی جماعت اس لیے کہ وہ اکیلا تو فرم ہوگا مگر جماعت اہدہ سنت کا نمائلہ ہوگا ہے تو یہ بڑے دکھ کی بات اب یہ دن منائے جا رہے ہیں خانکاؤں میں بھی مگر یہ سبت کون بڑا ہے کہ عمیر حمزہ کے حضور کے دشمن سے کیسے رشتہ ہوگا حضور کو تکلیف پہنچائے تو کیسے رڑ گئے اور پھر آپ نے حضور کے نام پر جان تک دے دی وہ حد کی میدان میں اور آج بھی ان کا مزار ہمیں ان ساری چیزوں کی نصیحت دے رہا ہے تو میں اس پر تو ایک تفصیل گفتگور جماع میں دوں گا کہ یہ جو حالات اس وقت بند رہے ہیں تکلیف لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اکتہ کرنی بڑے گی ورنہ لوگ ہمیں مار دیں گے لوگ نہیں مارے گے تو کیا تم ہمیشہ بندہ رہو گے کوئی نہیں مارے گا تو بھی تو مر ہی جانائیں گے جی تو کوئی مارے گا اور حق پر رہ کر مرو گے تو شہابت کی موت مرو گے برقد عقید کی بدعملی کی موت ہاتھ ملا کر کے بھی مرو گے تو بلیف موت مرو گے اس سے بدتری موت اور کیا ہو سکتا ہے تو میں اس پر انشاءاللہ میں نے ترتیب دیا ہے پورا مجموع جو جمعت نبالکہ میں میں اس کو تفسیر سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ تک قرآن و سنت کا حقیقی پرگام کرسکیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کے رب زلچاللہ سیدنا حمیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائیں اور اللہ ان کے نقشے قدم پر چلنے کی ہمیں توفی قطعا فرمائیں سلام علیکم ورحمت